میں مبلغ بنوں سلطوں کا اُبچرچا کروں سلطوں کا بُکرم بحرِ خان کے مدینہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکرِ الٰہی کی قصرت کرنا اور مجھ پر درودِ پاک پڑنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لئے مفید ہیں خاموشی اخلاق کی سردار ہے خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو غور فرمائیے قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج سے سوا مل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا ایسی ہوش عبا گرمی میں کون اعمال نامہ پڑھ کر سنا سکے گا جو چپ رہا اس نے نجات پائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ کفل مدینہ کس طرح لگائے جائے اسے کیا طریقے کاریں تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس رسالے سے اب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا جسے بغور سننے کی التجائے واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی معصوص ہونی شروع ہو جائیں صرف فضول باتیں ہو تو اگرچہ گناہ نہیں مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں موجود ہیں مثلا ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے اگر اتنی دیر ذکراللہ یا دینی متعلق کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے اسی طرح معاذ اللہ کہیں دہشتگردی کی بارداد ہو گئی تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہوں پر بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا ہر جگہ اسی کا تذکرہ بے سروپا قیاس آرائیاں بے توکے تفسرے اٹکر سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تحمد لگا دینا وغیرہ امیر علیہ السنت یہاں فرماتے ہیں کہ اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں بلکہ لوگوں میں خوف و حراس پھیلنے کا باعث بھی ہے اور افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگام برپا ہونے کی وجہ بھی دھماکوں اور دشتگردیوں کی باردادیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے بساوقات لب پر دھائیہ الفاظ ہوتے ہیں مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسری خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے حب یعنی مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے کاش نفس کی اس شرارت پہچانتے ہوئے ہم دشتگردیوں اور دھماگوں کے تذکروں میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں ہاں مظلومانہ شہدت پانے والوں زخمیوں اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں خدمتوں اور امن و سلامتی کی دعاوں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہیں بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ نیت کیا ہے اگر اچھی نیت پائیں تو عمدہ اور بہت عمدہ ہیں مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سن سنی سے لطف اندوز ہی پایا جاتا ہے یاد رکھئے کہ زبان اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے لہذا اس کا ہر گز بیجا استعمال نہ کیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے احلال علم میں حضرت سیدنا ببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک موں میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں اے بھائی زبا پر تُ لگا قفل مدینہ مٹھے مٹھے سلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اگر اب واقعی خاموشی کے عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشک تنی پڑے گی ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کے عادت بنانے کی بھرپور سعی فرمائیے انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی ہم میرے رسول اللہ مزید فرماتے ہیں مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے انشاءاللہ عز و جل کوشش استقامت کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی اور ہم اس میں کامیابی ہو جائیں گے آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کی حکایت سنتے ہیں حضرت سیدنا عرطہ بن منذر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص چالیس سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشک کرتا رہا کہ اپنے موں میں پتھر رکھتا یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر موں سے نہ نکلتا یاد رہے پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر اسی بڑی مشکل میں ڈال دے نیز روزے کی حالت میں موں میں پتھر نہ رکھا جائے کہ اس کی مٹی وغیرہ حلق میں جا سکتی ہے ہم میرے نے سنت یہاں ایک تابعی بزرگ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو لکھ کر محاسبہ کرتے تھے حضرت سیدہ ربی بن خسیم علی رحمت اللہ کریم نے بیس سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی جب صبح ہوتی تو قلم دبات اور کاغس لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے اور شام اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہر ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے باس پرس کرنا مثلا فلا بات کیوں کی اس مقام پر بولنے کی کیا حاجت تھی فلا گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی مگر اس میں فلا فلا لفظ زائد کیوں بولے فلا سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار تنستہ اس کا دل دکھا ہوگا اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو اس بیٹھک میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں اور فلا فلا بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی وہاں تمہیں خیبت سننی پڑ گئی تھی بلکہ تم نے زیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی احد کرو اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روز مرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے یوں گناہ بے احتیاطیاں اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی ہیں اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدری محول میں محاسبے کو فکر مدینہ کہتے ہیں اور دعوت اسلامی میں روزانہ کم از کم بارہ منٹ فکر مدینہ کرنے اور اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو حضرت سیدن ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک عالم صاحب حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے خاموش عالم بھی بولنے والے عالم ہی کی طرح ہوتا ہے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والا قیامت کے دن چپ رہنے والے عالم سے افضل ہوگا اس لیے کہ بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے جبکہ چپ رہنے والے کو صرف ذاتی فائدہ ملتا ہے وہ عالم سب بولے یا امیر المؤمنین کیا آپ بولنے کے فتنوں سے نہ واقف ہیں حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر شدید یعنی پھوٹ پھوٹ کر روئے اللہ عز و دل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو میٹرین اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں اور جذبہ خوف خدا مرحبا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محتاط علماء دین کا واضح و نصیحت فرمانا شرعی احکام بتانا مبلغین کا سنت و بھرا بیان کرنا نیکی کی دعوت دینا خاموشی کے مقابلے میں افضل ترین عمل ہے مگر ان عالم صاحب کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور تنبیح یہ ارز کرنا کہ کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں اپنی جگہ درست تھا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا سے زارو کتا رونا بھی ان عالم ربانی کے اس فقرے کی تہ تک پہنچنے کی وجہ سے تھا واقعی اچھا بولنا اگرچہ کہ مخلوق کے لئے نفع بخشے لیکن خود بولنے والے کے لئے اس میں کئی فسادات کے خطرات بھی موجود ہیں مثلا اگر اچھا مبلغ ہے تو اپنی فساحت و بلاغت اور گفتگو کی روانی پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی دادو تحسین کے سبب یا صرف اپنی صلاحیت پر گھمن کے باعث یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے اور دوسروں کو حقیق جاننے یا صرف نفسانیت کی وجہ سے دوسروں پر دھاک بٹھانے اور اپنی واہوا کروانے کی خاطر خوب محاورات و عمدہ فقرات وغیرہ کی ترقیبیں کرتے رہنے نیس اس کے لئے ادق یعنی مشکل یا خوبصورت الفاظ بولنے وغیرہ وغیرہ کے فتنوں میں پڑ سکتا ہے اگر عربی بولچال پر عبور ہوا تو بات و بیانت میں اپنی عربی دانے کے سکھا جمالے کی خاطر خوب عربی مقولوں وغیرہ کے استعمال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی طرح جس کی آواز اچھی ہو وہ بھی خطروں میں گرا رہتا ہے کیونکہ لوگ اکثر ایسوں کی تعریف کرتے ہیں جس پر پھول کر اس کے مغرور ہو جانے اچھی آواز کو عطیہ خداوندی یعنی اللہ عز و دل کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھ بیٹھنے وغیرہ غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے تو ان عالمِ ربانی کی بولنے کے متعلق تنبیح بجائے اور واقعی جو مملک مذکورہ مضموم صفات رکھتا ہو اس کا بولنا اس کے اپنے حق میں بہت بڑا فتنہ اور بربادی آخرت کا سامان ہے اگرچہ مخلوقوں سے نفع پہنچتا ہو اپنی گفتگو میں کمیل آنے کے جو واقعی خواہش مند ہیں ان کے لئے اپنی بات کی تنقیح یعنی چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو بے جا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک کرنے نیس نقصان دیں بلکہ فضول یا کی آمی ذرشے بچانے کے لئے احیاء العلوم سے ایک بہترین نسخہ پیش کیا جاتا ہے چنانچہ حجد الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے گفتگو کی چار قسمیں نمبر ایک مکمل نقصان دے بات نمبر دو مکمل فائدے مند بات نمبر تین ایسی بات جو نقصان دے بھی ہو اور فائدے مند بھی اور نمبر چار ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان اگر واقعی یہ چاروں قسمیں اگر ہمیں یاد رہ جائیں تو انشاءالدہ عزوجل اس کی برکت سے ہمیں کافی آسان ہی ہوگی پس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دے اس سے ہمیشہ پرحیث ضروری ہے اور اسی طرح تیسری قسم والی بات جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں یعنی ایسی بات جو نقصان دے بھی ہو اور فائدے مند بھی اس سے بھی بچنا لازم ہے اور جو چوتھی قسم ہے ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان تو وہ فضولیات میں شامل ہیں کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان لہٰذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے یعنی جو مکمل فائدہ مند بات یعنی باتوں میں سے تین چوتائی یعنی پچھتر فیصد تو قابل استعمال نہیں اور صرف ایک چوتائی یعنی پچیس فیصد بات جو کہ فائدہ مند ہے بس وہی قابل استعمال ہے مگر خیال نہیں کہ اس قابل استعمال بات کے اندر بھی ایک بارک قسم کی ضیاکاری بناوٹ غیبت جھوٹے مبال لگے میمے کرنے کے آفت یعنی اپنی فضیرت اور پاکیز کی بیان کر بیٹنے وغیرہ وغیرہ اندش ہیں نیس فائدہ مند گفتگو کرتے کرتے خضل باتوں میں جا پڑنے پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں اور یہ شمولیت ایسی بارک ہے جس کا علم نہیں ہوتا لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے چپ رہنے میں سو سکھ ہیں تو یہ تجربہ کر لے اے بھائی زبان پر تو لگا پفل مدینہ نیچے میڑے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین اقل مند پہلے بات تولتا ہے پھر مو سے بولتا ہے اور بے وقوف جو کچھ جی میں آئے بولتا چلا جاتا ہے چاہے اس کی وجہ سے کتنا ہی ظلیل کیوں نہ ہونا پڑے چنانچہ حضرت سیدنا حسن بسوری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں لوگوں میں مشہور تھا کہ اقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے یعنی غور کرتا ہے کہ کہوں یا نہ کہوں اگر مفید ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے جبکہ بے وقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے کہ ادھر یعنی دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی بس جو کوئی زبان پر آیا کہہ دیتا ہے تو میٹھے ویڈے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے ہمارے میٹھے ویڈے اقا مقی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا اور نہ ہی کبھی قہ قہا لگایا کاش یہ خاموشی اور زور سے نہ ہسنے کی سنتیں بھی عام ہو جائیں اے کاش ہم بولنے سے پہلے تولنے کے عادی بن جائیں تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الفاظ زبان سے ادا ہوں اپنے دل سے سوال کر لیا جائے کہ اس بولنے کا مقصد کیا ہے کیا میں کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں کیا یہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا یا کسی دوسرے کا بھلا ہے میری بات کہیں ایسے مبالک ایسے پورتو نہیں جو مجھے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا کر دے جھوٹے مبالک کی مثال دیتے ہوئے صدر شریع بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ ہزار مرتبہ آیا تو یہ جھوٹے ہیں یہ بھی سوچیں کہ میں کہیں کسی کی جھوٹی تعریف تو نہیں کر رہا کسی کی قیمت تو نہیں ہو رہی میری اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا بول کر ندامت کے سبب رجوع کرنے یا سوری کہنے کی نوبت تو نہیں آئے گی ٹھوک کر چاٹنے یعنی جوش میں کہی ہوئی بات واپس تو نہیں لینی پڑے گی کہیں اپنا یا کسی دوسرے کا راز پاس تو نہیں کر بیٹھوں گا بولنے سے پہلے بات تولنے میں اگر یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس بات میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور نہ یہ ثواب ہے نہ گناہ تب بھی یہ بات بول دینے میں ایک طرح کا نقصان ہی ہے کیونکہ زبان اس طرح کی فضول اور بے فائدہ گفتگو کے لیے زحمت دینے کے بجائے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے یا دروشہ ہی پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ اپنے انمول وقت کا بہترین استعمال ہے ایسے عظیم فائدے کا زائع ہونا بھی لازم نقصان ہی ہے ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میٹھے منہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فضول گوئی گناہ نہ سہی مگر اس میں محرومیاں اور کافی نقصانات موجود ہیں لہٰذا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے کاش کاش اے کاش خاموشی کی عادت ڈالنے کے لئے زبان پر کفل مدینہ لگانے کی سعادت مل جاتی حضرت سیدنا مبارک عجلی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں بیس سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا مگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے فرمایا خاموش رہنا تو خاموشی کے طلبگار کو چاہیے کہ زبان سے کرنے کے بجائے روزانہ تھوڑی باتیں تھوڑی بہت باتیں لکھ کر یا اشارے سے بھی کر لیا کریں انشاء اللہ عز و جل اس طرح خاموشی کی عادت شروع ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی طرف سے امیر علیہ السنت دامر بھرکات امرالیہ نے اپنے اسلامی بھائیوں کو مادنی انامات کا گلدستہ جاتا فرمایا ہے اس میں ایک مادنی انام یہ بھی ہے کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لئے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم چار باتیں لکھ کر گفتگو کی خاموشی کی عادت بنانے کی کوشش کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش میں چند روز کامیہ بھی ملی مگر پھر بولنے کی عادت حسب معمول ہو جائے اگر ایسا ہو بھی تو حمد مدھاریے بار بار کوشش کیجئے جذبہ سچا ہوا تو ان شابلہ عزوجل کامیہ بھی ضرور حاصل ہوگی مزید امیرے نے سنت فرماتے ہیں خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں جب ہی تو مو پھلایا ہوئے تو یہ بھی خیال ہے کہ خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگز اس پر غصے کا اظہار نہ کیجئے کہ کہیں بیجا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھیں اور اس کا بھی خیال لکھنا ہے کہ اشارے وغیرہ سے گفتگو صرف انہی کے ساتھ مناسب رہتی ہے جن کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو اجنبی یا نامانوس آدمی ہو سکتا ہے کہ اشارے وغیرہ کی گفتگو کے سبب آپ سے ناراض ہو جائے لہذا اس کے ساتھ ضرورتاً زبان سے بات چیز کر لیجئے بلکہ کئی صورتوں میں زبان سے بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے مثلاً ملاقاتی کے سلام کا جواب وغیرہ کسی سے ملاقات کے وقت سلام بھی اشارے سے نہیں زبان سے کرنا سنت ہے یوں ہی دروازے پر کوئی دستک دے اور اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب باہر والا مدینہ کھولو میں ہوں وغیرہ نہ کہے بلکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام بتائے امیر اللہ سنت فرماتے ہیں مزید ہونٹوں سے شش شش کی آواز نکال کر کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کے سنت ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کا نام معلوم ہے تو اب آپ نے مدینہ کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ ان اسلامی بھائی کا نام لے کر پکارنا ہے یا اگر وہ کنیت سے مشہور ہیں تو اب انہیں کنیت سے بلانا ہے خصوصہ سنیا خانوں اور گندی جگہ پر مدینہ کہہ کر پکارنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے اگر نام معلوم نہ ہو تو اس مقام کے عرف کے مطابق محضب انداز میں پکارا جائے مثلا ہمارے معاشرے میں عمومن نوجوان کو بھائی جان بھائی صاحب بڑے بھائی اور عمر رسیدہ کو چچا جان بزرگوں وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں بہرحال جب بھی کسی کو پکارا جائے تو مؤمن کا دل خوش کرنے کے ثواب کی نیت کے ساتھ اچھے میں اچھا انداز ہو اور نام بھی پورا لیا جائے نہیں اس موقع کی مناسبت سے آخر میں لفظ بھائی یا صاحب وغیرہ کا اضافہ بھی ہو اور آپ جن کو بھولانے ہیں اگر انہوں نے حج کیا ہے تو حاجی کا لفظ بھی شامل کر لیا جائے اور جس کو پکارا گیا وہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہے الحمدللہ عزو جل دعوت اسلامی کے مدلی ماحول میں اکثر کسی کی پکار پر جوابا لبیک کہا جاتا ہے جو کہ سننے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو سکتی ہے نیت صحابہ اکرام علیم وردوان کا شانشاہ خیر العنام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاد فرمانے یعنی بلانے پر لبیک کے ساتھ جواب دینا احادیث میں مذکور ہے اس کے علاوہ ایک ولی اللہ کے فعل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ کروڑوں حملیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے انہیں جب کوئی اپنی طرف متوجہ کرتا تاب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر لبیک فرماتے مسنون دعاوں کی مشہور کتاب شسن حسین میں ہے جب کوئی شخص تجھے بلائے تو جواب میں کہے لبیک امیر احل سنت دامت برکاتہ منالیہ نے خاموشی کی برکت کی تین مدنی بہاریں تحریر فرمائیے جو کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ایک اسلامی بہین کی تحریر کا لبے لبابے دعوت اسلام کے شاہد ادارے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت اور مبنی سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے کفل مدینہ کی ترکیف شروع کی یعنی خاموشی کی عادت دالنے کا سلسلہ کیا تین ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی الحمدللہ عزوجل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے فضل گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبت المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی راج سوئید الحمدللہ عزوجل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا جنگ کا نقشہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لئے حضرت سیدن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روانہ کرتے ہیں وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو صفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے وے نظر آتے ہیں موقع غریمت جانتے ہوئے سیدن حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دولن صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کوئی کھیچھڑ مت کرنا چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں پھر حاضر ہو کر تاجداری رسالت صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں الحمد رضا عز و جل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے مزید لکھائیں الحمد رلہ عز و جل صرف تین دن کی فضل گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقید و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا بس میری تمنہ ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں ایک اسلامی بھائی نے امیر علیہ السنت کو جو مکتوب بیجا اس کا لبے لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں خاموشی کے متعلق سنت و بھرا بیان سننے سے پہلے میں مدری محول سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت فضل گو تھا درود شریک کی کوئی خاص کسرت نہ تھی جب سے چپ رہنے کی کوشش شروع کی ہے روزانہ ایک ہزار درود شریک پڑنا نصیب ہو رہا ہے ورنہ میرا انمول وقت ادھر ادھر کی فضل بحثوں میں برباد ہو جاتا تھا بارہ دن میں پڑے ہوئے بارہ ہزار درود شریک کا ثواب آپ کو تحفتن پیش یعنی اصال سواب کرتا ہوں جو میٹھے میٹھے اسرائی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین جو سنتوں کا مبلک ہے اسے تو ہر حال میں سنجیدہ اور کمگو ہونا چاہیے جو بربریا باتونی دوسروں کی بات کٹنے والا بار بار بیچ میں بول پڑنے والا بات بات پر بحثوں تقرار کرنے اور بال کی خال اتارنے والا ہو اس کی وجہ سے دین کے کام کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ رہتا ہے کیونکہ خاموشی جو کہ شیطان کو مار بھگانے کا مدنی ہتیارے اس سے یہ بدنصیب محروم ہے حضرت سیدن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کو وسیعت کرتے ہوئے تاجدار رسالت مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموشی کی قسرت کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصہ میرے سبب سے ہو سنت نبی کا میٹے میٹے سلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اب تیسری بہار آپ کی بارگاہ میں ارس کرتا ہوں بے ضرورت بات ہنسی مزاگ اور تو تڑاک کی آداد نکال دینے سے گھر میں بھی آپ کا وقار بلند ہوگا اور جب گھر کے افراد آپ کے سنجیدہ پن سے متاثر ہوں گے تو ان پر آپ کی نیکی کی دعوت بہت جلد اثر کرے گی اور گھر میں مدنی ماہول نہ ہوا تو بنانے میں آسانی ہو جائے گی چنانچہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع خاموشی کی اہمیت پر کیا ہوا ایک سنتوں پر بیان سن کر ایک اسلامی بیانے جو تحریر دی امیرین سنت کو اس کا خلاص ہے سنتوں پر بیان میں دی کے ہدایت کے مطابق الحمدللہ عزت و جل مجھ باتونی آدمی نے خاموشی کی عادت ڈالنی شروع کر دی ہے سبحان اللہ اس کا مجھے بہت فائدہ پہنچ رہے میرے ابو الفضول ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد مجھ سے بدزن تھے مگر جب سے چپ رہنا شروع کیا ہے گھر میں میری پوزیشن بن گئی ہے اور خصوصا میری پیاری پیاری ماں جو کہ مجھ سے خوب بیدار رہا کرتی تھی اب بے حد خوش ہو گئی ہیں چونکہ پہلے میں بہت بکی تھا لہذا میری اچھی باتیں بھی بے اثر ہو جاتی تھی مگر اب میں امی جان کو جب کوئی سنت وغیرہ بتاتا ہوں تو وہ نہ سے دلچسپی سے سنتی ہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں برتائے خموشی سے وقار اے میرے پیارے برتائے خموشی سے وقار اے میرے پیارے اے بھائی زباں پر تو لگا کفل مدینہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچہ کروں سنتوں کا بھکرم بحر خان کے مدینہ مبینہ